اسلام علیکم نانوز فیملی صرف دو انگریڈینٹ اور دس منٹ کا ٹائم اور اس میں آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا حلوہ نہ آپ کو کھوئے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی دودھ کی ضرورت تو چلیں آج ہم مل کر یہ حلوہ تیار کرتے ہیں جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہاں پر میں نے لی ہے ایک کپ سوچی اور ایک کپ چینی آپ چینی جو ہے اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ایک بول میں میں نے سوچی ڈال دیا بھگو لینے اتنا پانی آپ نے ڈالنا ہے کہ یہ اچھے سے ڈپ ہو جائے اور اس کو ہم تیس منٹ کے لیے ایک سائٹ پر رکھیں گے اگر آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے رکھنا ہے تو اس کو اوور نائٹ فریج میں بھی رکھا جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر ایک کڑا ہی لے لیتے ہیں اور اس میں شامل کر دیتے ہیں آئل جو کہ ہے تھری فورت کپ آپ چاہیں تو اس کو دسیگی میں بنائیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اگر آپ کو آئل زیادہ لگ رہا ہے تو آخر میں آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چینی شامل کی ہے اور اس کو اب ہم سلو ہیٹ پہ کرملائز کریں گے تقریباً جو ہے یہ آٹھ سے نو منٹ لگتے ہیں اور چینی جو ہے وہ اچھے سے کرملائز ہو جائے گی میک شور کیجئے گا کہ وہ بڑھ نہ ہو اب اس میں ہم بیگی ہوئی سوجی شامل کر دیتے ہیں سوجی شامل کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم آج کر دیں گے میڈیوم اور اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے پکائیں گے دیکھنے میں آپ کو آئل زیادہ لگ رہا ہوگا آخر میں میں یہ آئل نکال دوں گی لیکن اگر شروع میں ہم آئل کم رکھیں تو پھر ہلوہ بنانا یہ کافی مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ کافی سٹیکی سا ہلوہ ہوتا ہے اور پھر آپ کے بازو کی اچھی خاصی ایکسسائیس ہو جائے گی زیادہ آئل ہونے کی وجہ سے یہ آسانی سے بن جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آئل میں نے جو ہے وہ نکال دیا ہے ہلوہ ہمارا بس ریڈی ہونے ہی والا ہے اب اس ٹیچ پر یہاں پر میں شامل کرنے جا رہی ہوں ہری الائچی جو کہ میں نے تھوڑی سی کوٹ لی ہے آپ شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں اب اس سے یہ بہت ہی خوشبودار بن جائے گا تو دیکھیں بس دس منٹ میں ہمارا سبت دس ہلوہ تیار ہے یہاں پر میں اس کی گانشنگ کر رہی ہوں کچھ نٹس کا استعمال کی ہے آپ چاہیں تو اس کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں اس کے بغیر بھی بہت مزیکہ لگتا ہے اور یہاں پر لگا دیئے کچھ چاندی کے ورک تو لیج یہ بہت ہی زبردست سا ہلوہ تیار ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی مجھے دیں اجازت ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ